ہیلو گائز ویلکم لو پاکستان جی دیا ریکشن تو کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب بڑی آہو گیا اور مزہ بہنوں کے بیانہ رہا ہمیں مدہ سے مہا ہوں بشیر سو گائز کل سنرائزر ہیدر آباد نے ممبائی کے فیس کے اوپر ہسٹری کا ہائی پیل کی ہسٹری کا سب سے بڑا سکور مارا ہے ابھی شیک لڑکا یا کلاسے جس کا بولے جو بھی آیا اس نے دھویا یا میں نے ایسی پٹائی نہیں دیکھی یا میں نے ایسا مینچ نہیں دیکھا جس میں سنگل ڈبل کم اور چھکے چوکے زیادہ تھے یا کیا ہوا یا ایک بات سمجھ نہیں آئی گھومرہ کو اگر اتنی مار پاڑنے جو سٹارڈ میں عور دینے چاہیے تھے گھومرہ کو شروع پہ عور ہردک پانڈا نے کیوں نہیں کیا ایک عور دیا ہے اس کے بعد بار میں ایسے بندوں کو ہردک پانڈا بھائی ممبئی والے کل پیٹ کے بل سوئے ہوں گے کیونکہ پیشوارا تو ہیدر آباد نے ہیدر آباد میں چار مینار فیمس ہے بیریانی فیمس ہے ڈبل کا میٹھا فیمس ہے لیکن کل انہوں نے میٹھا کچھ بھی نہیں دیا ہے مرچ لگائی ہے وہ بھی تیکھی والی اب آپ پوچھو کہ کہاں تو میں کہوں گا ممبئی کے ارمانوں پر لیکن آپ جہاں سمجھے ہو وہ بھی جگہ غلط نہیں ہے نہ جانے کتنی بال کی آتمائیں پر لوگ سیدھاری ہیں مجھے تو ایسا لگ رہا تھا کہ میچ چلی نہیں رہا ہے گلتی سا ہائی لائٹ لگا دی ہے ہمیں دو سو پچھتر رن اتنے تو ہم نے ورلڈ کپ کے فائنل میں نہیں لگائے تھے جیتنے انہوں نے ٹی ٹوینڈی میں پیل دیا اس کو سانسو لین دے بے میں جاننا چاہتا ہوں بیٹ کمینس اور ہیدر آباد والوں سے کی ایسا کیوں کیا گیا کیونکہ یہ تو بدلہ نکالنے والی بات ہے ایسا بدلہ تو راج کمار راو نے ٹھکرا کے میرا پیار میرا انتقام دیکھنی والے گانے میں نہیں لیا جیسا کل ہیدر آباد نے لیا بدلہ کل جیسے دنائی ہوئی ہے اس کو دیکھ کر لگا کہ اچھا ہی ہوا میں بولر نہیں بن کر ریڈیو جوکی بن گیا کیونکہ بیٹنگ کی قولٹی تو 1080 HD تھی لیکن بولنگ 144 کی قولٹی کی رہی صحیح بات ہے ویسے سوچو کتنا بورا ہوتا اگر ہم سے یہ میچ دیکھنے کیلئے کمیشن لیا گیا ہوتا بس اسی لئے آج ہونے والے ڈلی ورس از راجستان میچ میں میں آپ کی لئے لے کر آیا ہوں ڈو کمیشن کانٹسٹ ویڈیو میں آگے بتاتا ہوں کہ یہ کس چڑیا کا نام ہے پہلے یہ سن لوگی کل کیا ترہی مام ہوا ہاردیک نے ٹوس ہی تا کہا پہلے فیلڈنگ کر لی جائے لیکن فیلڈنگ انہوں نے نہیں درشکوں نے کری کیونکہ ہیدر آباد پتہ نہیں شام کے ناشتے میں ہر دوسری گیند آڈینس کے پاس کنچا رہے ہیں ہیدر آباد کی طرف سے ڈیبیو کر رہے ہیں ورلڈ گف فائنل کے ہیرو ٹریو ٹریس ہیڈ نے شاندار شروعات دی ہے ٹریس نے 19 نومبر کو ہمارے سارے گیندبازوں کی بٹائی کری تھی ہاردیک بچ گہتے اس لئے اس کی قصر کل نکل گئی اور ہاردیک کو تبیعت سے پیلا گیا ہے چوبیس گیند میں بانسٹ رن بھائیا ہیدر آباد نے اس لیگ کے اتحاس میں اپنا ہائیسٹ پاور پلے سکور بنا لیا ہے ہیڈ آؤٹ ہوئے پھر بھی مومبائی کا ہیڈ ایک ختم نہیں ہوا کیونکہ ابھی شیخ شرمہ یوراق سنگھ سے ٹریننگ لے کر یہاں اُترے دی اور انہوں نے یوراق ملی ہی نہیں کی انہوں نے ہیڈ کے بعد بھی سانس لینے کا موقع نہیں دیا دس ورما ہیدر آباد نے لگ بگ ڈیڑھ سو رن بنا لیے تھے اور اس میں ہیدر آباد والوں کی تو تاریف ہوئی رہی تھی ہاردک پنڈیا کی کپتانی کی برائی بھی ہو رہی تھی کیونکہ اس وقت تک بومرہ نے صرف ایک ہی اور پھین گھنے صرف 5 رنم دیا لوگ یہ پوچھ رہے تھے کہ ہاردک بھائی ہاردک بھائی بومرہ کے بچے ہوئے اور کا کیا آچار ڈالنے کی سوچ رہے ہو ان سے بولنگ کیوں نہیں کرا رہے ہو جب تک ہاردک بومرہ کو اور دیتے بہت دیر ہو چکی تھی کلاسن اور مارکرم نے بھی مل کر بہت بڑی امارت کھڑی کر دی تھی جامنگر میں خوش دکھنے والے امبانیوں کا سارا چہرہ اُتر چکا تھا جبکہ عام طور پر دکھی رہنے والی کاویا مارن کو اتنا خوش پہلی بار دیکھا گیا ہائیدر آباد اولوں نے اتحاس رچ دی بینگلورو کے پاس لے دے کر ہائی ایس ٹوٹل ان ائی پیل کا ہی ریکارڈ تھا 263 کا اس کو بھی انہوں نے توڑ دیا اور 277 رن بنا ڈالے اس ٹوٹل انہوں نے 277 اس候ٹل ramento اور تیزی دکھاتی ہوتی تو آپ کی بار تین سو پار ہوتا کیوں مہدی جی مطلب اس تی ٹوینٹی مائچ میں تو کچھ ایسا دیکھنے کو ہم کو مل ہی گیا جو آج تک ہم نے کبھی نہیں دیکھا اسی طرح میں آپ کے لئے آج مائی الیویسر کلیب کی طرف سے ایک ایسا آفر لکھر آیا ہوں جو آپ نے آج تک کسی اور فینٹسی گیمنگ اپر نہیں دیکھا ہوگا میں آپ کے لئے لکھر آیا ہوں نو کمیشن یعنی اب جیتنے کا مزا دگنا ہو جائے گا کیونکہ سارا پول منی آپ کے پاس ہی آئے گا وینرز کو سب کچھ ملے گا مائی الیویسر کلیب والے کوئی کمیشن نہیں لیں گی اس میں جلدی جوئنگ کرو اور لے جاؤ سارے پیسے اپنے گھر پر یاد رکھنا یہ کانٹس میرے سبسکرائبرز کے لئے ہے اور جو لنک میں نے دسکرپشن میں دیا ہے وہیں سے ایکٹیویٹ ہوگا اس لئے دسکرپشن میں جا کر اس پر کلک کر کے مائی الیویسر کلیب کو داؤنلوڈ کرنا اور اس کے علاوہ ہر روز میکا کانٹس میں فرس پرائز مینیمم ایک کروڑ رکھیں میرا کوپن کوڈ لگاؤ گے تو ٹوینٹی پسنٹ اکسرا ریل کیش ملے گا اور ساتھی پترسو کا جوائنگ بونس بھی آج کے میچ کی ٹیم ویڈیو کے انڈ بے بنا کرنا آگے بڑھتے ہیں ویسے تاریف میں ممبئی والوں کی بھی کرنا چاہوں گا ٹوینٹی یٹم ویڈیو کے پر بڑھتے ہیں لیکن اپنا کام کر کے آؤٹ ہوئے تھے ان کے بعد ان کی وراثت نماندیپ اور تلک ورما نے سمبھالی ابھیشیک شرما ہائدر آباد کو آگے لے کر گئے تھے تلک ورما ممبئی کو آگے لے کر گئے اور ویسے بھی تلک ورما آئی پیل بھلے ہی ممبئی کے لئے کھیلتے ہیں لیکن ہائدر آباد ہے ان کا ہوم گراؤنڈ انہوں نے بھی اس کو ہوم گراؤنڈ کی طرح ہی ٹریٹ کیا اور جم کر کٹائی کری چھے چکے لگائے چونتیس میں چونسٹ بنایا تلک ورما نے ممبئی کا راج تلک کرنے کی پوری تیاری کر لی تھی لیکن جہاں ان کا ویگٹ گیرا وہیں ماملا پلٹ گیا اگلی اٹھارہ گیندوں میں ممبئی ایک بھی باؤنڈری نہیں لگا پائی اور تین اوار تک آپ دو سو پچتر چیز کرتے ہوئے کیسے جیت سکتے بتائیے ممبئی نے کوشش بہت کری ٹیم ڈیویڈ پیلتے رہے لیکن کپتانی کے بعد بلے بازی میں بھی ممبئی کو کپتان ہاردک پندیا دھوکا جے گئے بھی اس گھر ماتر چوبیس رن بنا پائے ہاردک پر ایک الگ سے ویڈیو شام کو ہم لوگ کریں گے اسی چینل پر چینل سبسکرائب کر کے جانا ان کی کپتانی پر تو آلریڈی ایک ویڈیو ہم نے اپنے دوسرے چینل کرکو پر ڈالا ہی ہے جا کر ضرور دیکھنا ممبئی نے بیس ور ختموں کے بعد دو سو چیالیس رن بنا لی ہے سن کر بہت عجیب لگے گا لیکن دو سو چیالیس بنانے کے باوجود ایک ٹیم ٹی ویڈیو میچ ہائیدر آباد والوں نے کل موج کرا دی بیٹے پہلے میچ میں بھی انہوں نے دوسرے سے زیادہ رن بنائے تھے کولکتا کے خلاف دوسرے میں دوسرے میں دوسرے پر پیل دی ایسا لگ رہا ہائیدر آباد ٹیم ٹو وچ آؤٹ فار ہونے والی ہے لیکن یہ سب چھوڑو آپ بتاؤ آپ کو کل کے مچ میں سب سے زیادہ موج کس وجہ سے آئی روہید کے فینس کو تو مجھے پتا ہے کس وجہ سے آئی ہوگی کومنٹ کر کے سروں کو ہم آپ سے بھی ایسا بیٹے کے ساتھ کل ہسٹری کا یار ایک میچ میں تین تیس چھکوں کا ریکارڈ ٹوٹا ایک میچ میں سب سے زیادہ چھکوں کو ریکارڈ ٹوٹ گے ایک میچ میں سب سے زیادہ دونوں ٹیموں کی طرف سے سکور جو بنا کس کا ایک میچ میں ایک ٹیم نے سب سے زیادہ جو ریکارڈ بنایا تھا وہ ٹوٹ کے سکور کا فیکر ٹو سکسٹی تھری کا اور پتہ نہیں کیا کیا کل ہوا اور مجھے سچ میں سیریسلی میں بتا رہا ہوں کہ بھومرہ کے چار آور نکال دونا اگر ادھر کوئی اور ہوتا یہ تین سو پار ہوتا تین سو پار ہوتا ہے اگر بھومرہ ادھر آگے کل آگے کرتا تین سو پار ہوتا بھائی میں آپ کو گرنٹی سے بتاتا ہوں پھر لکہ دن سو پار تھا یار بھائی بس بھومرہ کو صرف ایک بندے نے شارٹیں ماری ہیں صحیح باقی اس کو صحیح کھیل نہیں سکتا بھومرہ کوئی بھائی نہیں کھیل سکتا وہ بہت خیال ہے اس کو شروع پہ کر دو آور دے دیتے تین آور نا وہ بہت وکڑ نہیں شاید نکال دیتا اس طرح وہ پیش پار جاتا لیکن یہ بھائی وہی ہے کہ وہ بھی حران تھا کہ بھائی اس کو آور کیوں نہیں مل رہا اور ایسے بندوں کو آور بھائی بھائی دے رہا تھا جن کو چھکی کے علاوہ کچھ پاڑی نہیں تھا اور خود کو بھی مطلب یہ سین ہوئے اور کل میچ نہیں تھا کل میچ پھنس جاتا بیچ میں میں بتاتا ہوں تقریباً بارہ آوروں کے بعد بلکہ تیرہ آوروں کے بعد تیرہ آوروں کے بعد ایک دم سے ایسے سلو ہو گئے میں نے کہا یار ان کو کیا ہو گیا لیکن پھر بھی ماننا پڑے گا دو تی چھالیس تک گئے ماننا پڑے گا لیکن تیرہ آوروں میں یار تیرہ آوروں کے بعد سلو ہو گئے اگر وہی تھوڑا اسی طریقے سے فاسٹ کھیل رہے ہوتا تھے شاید مہت پھنس جاتا شاید جیت بھی جاتے اردک پانڈا بھی بہت سلو کھلا بیچ میں چھومی سے بہت سوچ لو یار تو آپ کے جس کے کہنے اپنی را کومنی سیکشن میں دے بہت زیادہ خیر رہنا تو ہے